حضرت مومنین اسلام علیکم آج کا ویڈیو تھوڑا سا سبجیکٹ سے ہٹ کے لیکن اس پر بات کرنا بہت اہم ہے آج ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے کچھ یوٹیوبرز کی جو یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت بھی اچھی خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے چلتا ہوں دلی کی سرزمین پر تو ہم بات کرتے ہیں ازداری چتوڑا کی ازداری چتوڑا الحمدللہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہمارے عزبت بھائی ہمارے زاہید بھائی اور بہت اچھے سے خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار ان لوگوں کو سلامت رکھے اور میں خود ان کے کام کا فین ہو کر آپ اچھے نوہ خانی کے ویڈیوز پسند کرتے ہیں بنانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے چینل پر وزٹ کریں اور آپ ان سے رابطہ کریں اور اب ہم بات کرتے ہیں سرزمین لخنوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو الحمدللہ بہت سے چینلز ہیں اور پروردگار سب کی کوششیں اور کاوشوں کو کامیاب کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے سینئر جناب قاسم بھائی کی جن کا گوہر ایجنسی کے نام سے چینل ہے اور یہ بہت اچھے سے خدمت انجام دے رہے ہیں چاہے وہ رزمزان کے درس ہوں چاہے وہ محافیل ہوں مجالیس ہوں آن لائن پروگرام ہو تو ہمارے قاسم بھائی اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ان کے چینل پر بھی وزٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ کافی محنت کر رہے ہیں اور ان کے چینل پر بھی وزٹ ہونا ضروری ہے اور ہم بات کرتے ہیں ہاں پر بہت سے چینل ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام رہ جائے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا میں نیکس ویڈیو میں ان کو شامل کر لوں گا وبائی دور میں اچھے سے کام کر رہی ہے سارے پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہے پروردگار ان کو اور ان کے ٹیم کو سلامت رکھے اور میں بات کروں اپنے بھائی ابباس مسوی کی ابباس مسوی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور یہ بلکل پیور خدمت کر رہا ہے اور مجالیس محافیل جائشن اس پر کام کرتا ہے اور یہ بندہ بہت ٹیکنیکل ہے کبھی بھی آپ کو کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو تو آپ ان کے ساتھ بات کریے یہ یوٹیوبرز کے لئے میسیج ہے ان کے ساتھ آپ بات کریں آپ کی پرابلم کو سوٹ آؤٹ کریں گے آپ کی پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کافی مدد کرتے ہیں میں بھی ان سے ایک سر مدد لیا کرتا ہوں اور اب ہم بات کرتے ہیں سمی کی جو کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور یہ شہیدی آفیشل کے نام سے لکنو سے ہی چینل رن کر آ رہا ہے اور ہر پروگرام چھوٹے سے چھوٹا پروگرام بڑے سے بڑا پروگرام یہ بے لاز تریفت سے کام کر رہے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کوریج دیتے ہیں اور ان کو ہماری طرف سے بہت دعائیں اور ویورز ان کے چینل پر بھی آپ وزٹ کریں دیکھیں یہ کافی محنت کر رہے ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی اور ہے جو سونو جسے ہم کہتے ہیں یہ مرکز ازا لکنو کیوں اس نام سے چینل چلا رہے ہیں ابھی لاہور نہیں بتایا مرکز ازا لکنو کے نام سے میں ان کے چینل پر مسلسل جاتا ہوں بنا رہتا ہوں آپ بھی ان پر وزٹ کی یہ لوگ بہت منت کر رہے ہیں یہ جاب بھی کرتا ہمارا بھائی اور ساتھ ساتھ یہ خدمت ازا میں بھی دن رات کوشش کرتے ہیں پروردگار ان کی کوشش کو کامیاب کرے اور ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک اور چینل ہے سلطنت ازا اور یہ بھی اچھے سے کام کر رہے ہیں کوریج کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں سرزمین جان پور پر تو یہاں پر ایک چینل ہے جان پور ازا یہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے اور دوسرا چینل ہے امن کی شان یعنی اکس نیوز یہ امن کی شان کے بارے میں مختصص تحروفیوں کرا دوں کہ ہمارے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر ایم ایچ رزوی سامین صاحب اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور مسلسل جان پور میں مومنین کی خدمت انجام دیا کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھائی کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں ان کی یہ مدد کرتے ہیں یہ ایک ریفارمر بھی ہیں سوشل ریفارمر بھی ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں زندگی جینا اور ان کے جو آج کے مسائل ہیں اس سے جو دو چار ہوتے ہیں ان کو ان کی پرابلنگز کو بھی آپ دور کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ڈاکٹر ایم ایچ رزوی سامین بھائی کے لیے کہ پروردگار ان کو صدا خوش رہے سلامت رکھے اور ان کے لیے خاص دعا یوں بھی ہے کہ یہ ہمارے بہت خیال لگتے ہیں ان کا ایک ونگ آمن کی شان یعنی اکس نیوز کا گراف ایجنسی کے آفیس سے بھی رن ہوتا ہے اور ہم اور دوسرا چینل جیسے میں نے جان پور ایزا کی بات کی یہ بھی کافی کوریج جو جان پور کی سرزمین سے ہوتے کرتے ہیں اور بہت سے چینل سے اس طرح یہ کام کرتے ہیں سرزمین کانپور سے ہم بات کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں حسینی ازدار پروڈکشن ہمارا حیدر چھوٹا بھائی ہے اور ان کے والد صاحب یہ بہت اچھے سے محنت کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور پروردگار ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور یہ دن رات ترقی کریں اور ان کے چینل پر بھی وزٹ کیے گا چینل کو ان کے سبسکرائب کر لی جائے گا اور اب ہم چلتے ہیں سرزمین گوپالپور یاسوب غالباً ازداری سوئنٹی ٹو کے نام سے یہ چینل کو رن کر آ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے صوبہ بیہار میں کام کر رہے ہیں اور نیوز چینل بھی چلاتے ہیں یہ بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں تو بیورز آپ سوچیں گے یہ ویڈیو کیوں بنایا اس ویڈیو کو بنانے کا ایک سیدھا سا مقصد تھا کہ آپ کو جو چیزیں پروائیڈ ہو رہی ہیں آپ کو جو آسانی سے چیزیں گھر بیٹھے موبائل پر یا ٹی وی سکرائب پر مل رہی ہیں ان کو آپ نظر انداز نہ کریں ان کے لئے دعا کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم پھر واپس لخنو آتے ہیں اور لخنو میں ہیں ہمارے رفت عالم صاحب جو کی یوٹیوبر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حسینی چینل کے نام سے ان کا ٹی وی چینل چلتا ہے اور یہ بہت ہی بڑے ایریے کو کور کیا ہے یہ اسے ٹاپ باکس پر کام کرتے ہیں اور پروردگار ان کو اور ان کے بھائی عظیم کو سلامت رکھے اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارے رفت عالم صاحب پروردگار ان کو سلامت رکھے اور ایک چینل میں بھول گیا تھا میں نام لے لوں مجھے ابھی یاد آیا پنجتن چینل جو ابھی حالی میں جنہوں نے کام کرنا شروع کیا اچھے سے کام کر رہے ہیں فراز جعفر صاحب مولا ان کو بھی سلامت رکھے اور ممکن ہے کہ کچھ چینل کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں پروردگار آپ سب کوئی کوششوں کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچائے اور اگر کسی کا نام رہ گیا ہو لینا تو پروردگار آپ کو ترقی کرے دعا تو دے ہی رہا ہوں لیکن کمنٹ باکس میں آپ نے چینل کا نام لکھ دیں اور مجھے بتا دیں انشاءاللہ کوئی ویڈیو نیکس بناوں گا تو آپ کے حق میں بھی نام لے کر دعا کرا دوں گا آپ سب کو سلامت دکھیں چھوٹا سا انٹروڈیکشن تھا جو شیعہ یوٹیوبرز خدمت انجام دے رہے ہیں یوٹیوب پر ان کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد شیعہ یوٹیوبرز کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی بات ہوگی شیعہ یوٹیوبرز کیا غلطیاں کر رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی کیا یوٹیوبرز کیا بہتر کر رہے ہیں اور بہتر کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی فیلحب عبیدی اجازت خدا حافظ و السلام موسیقی